اندر جا کے جب آپ آئی ڈی کٹ کوپی کرو گے تو وہ پچاس روپے کی آئی ڈی کٹ کوپی کر کے دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ نے السلام علیکم میرے پاکستانی بھائیوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریرسوں کے جنہاں باہر در وہ ایک نہیں انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ میرا وی ای فیس کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں آپ لوگوں کو یہ پاس جانے سے پہلے ہونی چاہیے وائل اگر آپ لوگوں نے وہاں پہ جا کے اپنا پاسپورٹ سبمنٹ کروانا ہے تو اس کا میں آپ لوگوں کو طریقہ کار بتا دوں جائے آپ لوگوں نے کلیٹ کرنا ہے تو اس کا بھی میں آپ لوگوں کو طریقہ کار بتاؤں گا اس ویڈیو میں ویڈیو پوری دیکھے گیا تاکہ آپ لوگوں چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹس ہیں وہ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ آگے جا کے زلیل و خوار نہ ہوں وہاں پہ جائے کیونکہ وہاں پہ ایک فوٹو کاپی بھی سو سور پی میں مل دی ہے اگر آپ نے ایڈی کارٹ بھی کروانا فوٹو کاپی بھی سو سور پی میں ہوتا ہے بھائی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ پہلے چیک لیسٹ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جو چیک لیسٹوں لوگوں کی ہے وہ آپ لوگوں کو دیں گے وہ ڈاکمنٹس جو آپ لوگ اپلوڈ کر چکے ہو ٹھیک ہے جو چیک لیسٹ آپ لوگوں نے ساتھ لینی ہے ساتھ آپ لوگ نے اپنا پاسپورٹ لینی ہے اس کے بعد اپنا جو ان سا اپوائنمنٹ لیٹر جیسے آپ کو پی میں لیٹر اور نیچے سارے آپ کے ڈاکمنٹس اپلوڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ والا لیٹر کہ جو لیٹر ہوتا ہے اگر تو آپ لوگوں نے مطبکہ لیٹر وقت آپ لوگوں نے چوپس گھنٹے پہلے اپلوڈ نہیں کیا تو پھر آپ لوگوں کے کے نیچے کوئی مطابقے نہیں لکھے ہوں گے کہ آپ لوگ نے کیا کیا اپلوڈ کی ہے اگر آپ لوگ اپلوڈ کر چکے ہو آلریڈ تو آپ لوگوں کو جو اپلوڈیٹر ہوگا اس کے نیچے جو حصہ ہوگا اس کے اندر آپ لوگوں کے سارے ڈاکمنٹس لکھے ہوگے جو آپ لوگوں نے اپلوڈ کی ہوئے ہیں ان کی ویب سیٹ کو پر ٹھیک ہے آپ لوگوں نے سمپلی وہ ڈاکمنٹس مطلب جو چیک لسٹ ہے وہ لینی ہے اپنا پاسپورٹ لینا ہے لے کہ آپ لوگوں نے پندرہ منٹ پہلے 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 پ پاس سائیڈ پہ ایک سیورٹی گارڈ بیٹھا ہوتا ہے ایک ڈپے مطبک اس کا روم سا بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے اپنا موبائل وغیرہ یا کوئی بھی آپ لوگوں کے پاس کوئی چین وغیرہ ہے یا کوئی میٹل کی چیز ہے وہ آپ لوگ نے وہاں پر جمع کروا دینی ہے اور اسے ایک ٹوکن رسیب کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے انٹر آنے کی بیاد آپ لوگوں نے ایک مطبک آپ کی رائٹ سائیڈ پہ انٹر ہونے کے رائٹ سائیڈ پہ ایک بیلڈنگ بنی ہوگی اس کے اندر آپ نے انٹر ہونے سامنے ڈیس کے اوپر ایک لیڈی بیٹھو ہوں گی آپ لوگوں نے اس کے پاس سمپلی جانا ہے وہ آپ کا پاسپورٹ دیکھے گی اس کے بعد آپ لوگوں سے پوچھے گی کہ آپ لوگوں کا ویزا کون سا ہے سٹوڈنٹ ہے یا کیا ہے چیک لیس لینے کے بعد آپ لوگوں کو وہ کہے گی کہ ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں وہ آپ لوگ کہیں گے کہ میں نے کر دی älltی ہونے آئے جنہوں نے کروانے آنے کرنے ہیں تو اس کو در بیلے گی پھر آپ لوگوں سے پوچھیں کہ آپ لوگوں نے کوئی سرویس لینی یا پھر ایسے میں سرویس لینی ہے یا کوڑیئر سرویس لینی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے اگر آپ آپس پر سرویس یا کوڑی سرویس لینے چاہے تو وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے simplemente واپر ویٹنگ ہال ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو بٹھا دیں گے جب آپ لوگوں کی appointment کا time ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کے appointment سارے دس باتی ہے آپ وہاں جو ان سے ہے دس بج کے دس منٹ پہ پہنچتے ہیں تو بیس منٹ آپ لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا دس ٹھیک دس بج کے دیس منٹ پہ announcement ہوگی آپ لوگ نے اپنا سم اوپر جانا ہے ٹھیک ہے فرس پر جو انسا ہوتا ہے اس کو اوپر آپ لوگ نے جانا ہے ادھر وہ ٹوکن سمیٹ ہوگا ٹھیک ہے آپ کو نیچے ٹوکن دے دیں گے ٹوکن Beauty коfromہ بیٹھیں گے آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے ویٹ کرنے کے یہ میں جب پاسپورٹ سبمٹ کروانا ہے ٹھیک ہے آپ کا ٹوکن نمبر آئے گا آپ referencing جب آپ اسفرم کے اندر انٹر ہوگے وہاں پہ آپ کی فوٹihat جائیں گی آپ لوگو کے fig Для جائیں گے اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ رکھ لیا جائے گا اور آپ لوگوں کو ایک ٹوکن سلپ دے دی جائے گی جو آپ لوگوں نے کلیکٹ کرتے وقت وہ چیز لینی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ چیز آپ دیں گے تو آپ کو پاسپورٹ ملے گا نہیں تو نہیں ملے گا ٹھیک ہے یہ سارا پرسیجر ہے پاسپورٹ سممیٹ کروانے کا پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی واپس آنا ہے جب آپ لوگوں کو ایمیل آ جائے گی کہ پاسپورٹ ہیلپن ریڈی ٹو کلیکٹ تو آپ لوگوں نے سمپلی وہاں پہ دوبارہ جانا ہے اگر کوئی سروس لی ہے تو گھر پہ آ جائے گا اگر آپ لوگوں نے وہاں پہ جانا ہے ٹھیک ہے کلیکٹ کرنے کے لیے آپ لوگ سمپلی وہاں پہ جاؤ ٹھیک ہے نو بجے کے بعد امیسی اوپن ہو جاتی ہے نو بجے وی ایف ایس آفیس آپ لوگوں نے پہنچنا ہے نو بجے کے بعد میں پہنچنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ جانے کے بعد ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ جو اپنے اس کے اندر جا کے غدی کا کوئی کروکا تو وہ 50 روپے کی ideas کے دیتے ہیں آپ لوگ نے بھائر سے جو اور پہ نینے کے اپنی amb нос کو کے دیکھے یہ ہے ٹھیک ہےoma گوں نے دیکھ سمپلی اندر جانا ہے آپ کا پاسپورٹ اگر یر یا وہاں scrubiçãoور پر میں ایک آخر چانہ چینج ہو جاتا ہے نا رکھا ہو تو چیرہ پھر بھی چینج ہو جاتا ہے دونوں سلطوں میں ہوتا ہے چیرہ ہی چینج ہے ٹھیک ہے اور گھبنانے کی کوئی بات نہیں ہے اگر جن بھائیوں کے لگ ہیں ان کو ویل وشیز ہیں آگے جائیں اپنا فیوچر سکوئر کریں وہاں جا کے پاکستان میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا اگر پاکستان میں رکھا تو بہت کچھ ہے لیکن کوئی بندہ کرنے والا ہو تو اس کے لیے کر جو بندہ نہیں کر سکتا تو وہ جو ادھر نکم ہے وہ باہر جا کے بھی نکم ہے سمپلی بڑھ بزرگوں کی آج کل وہ نکلی ہویا نا وہ جساں بزرگ کہتے ہیں جڑی اتھے نکم میں اتھے بھی نکم میں اپنا فیوچر سکوئر کریں میرے بھائی پاکستان میں رہ کے ہوتا ہے تو یہاں کریں یہ فیوچر اور یہ جو چیزیں ہیں یہی آپ لوگوں کے کام آئیں گے اگر آپ لوگ نے کہیں اٹھنا بیٹھنا ہے پھر بھی آلوں گا عزت خلوص اور پیسہ کام آئے گا اس کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آسکتی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں پہ تک انفرمیشن بچانا تھا ہوپ کہ یہ انفرمیشن آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ملوں گا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ